بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک انتہائی اہم ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک مسئلہ درپیش ہے صبح پنجاب میں جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اتنا اہم ایشو ہے لیکن اس پہ نظر آ رہا ہے نہ پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کوئی سیریس ایفرٹ کر رہی ہے اس کو ریزولف کرنے کے لیے نہ ہی بورڈ آف ریوینیو اس پہ کوئی ایکشن لے رہا ہے مسئلہ ہے کیا اس پہ بھی بات کرتا ہوں اور لوکلی اس پہ کیا کیا جا رہا ہے اس کو بھی سامنے لاتا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا ہو رہا ہے ہوا یہ ہے کہ جب سے ای ریجسٹریشن کا عمل شروع ہوئے یعنی کمپیوٹرائزڈ ریجسٹریز کہہ لیں جب سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوئے اس وقت سے وہ موزاجات جن کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہر زمین کا ریٹ ہائیسٹ ریٹ لگ کے آ رہا ہے اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میرے موزعہ میں جو ریائیشی رقبیں ہیں ان کا ڈی سی ریٹ ہے دو لاکھ بیس ہزار روپے مرلا لیکن جب کمپیوٹرائزڈ فرد لیا جاتا ہے تو اس پہ ریٹ لگا ہوا آتا ہے دس لاکھ پینتیس ہزار روپے مرلا اب دو لاکھ کدھر ہے اور دس لاکھ کدھر ہے یعنی پانچ گناہ زیادہ ریٹ لگ کے آ گیا اب یہ تو میرے موزعہ کی بات ہے کئی موزاجات میں یہ ہے کہ زمین کی ایکچول پرائز ہے پچاس لاکھ روپے اور قیمت لگ کے آگی ہے پانچ کروڑ روپے اب جب ریجسٹری کروانے جاتے ہیں ای ریجسٹریشن تو اس میں آٹومیٹیکلی آپ جب فرد آئی ڈی ڈالتے ہیں اب کمپیوٹرائزڈ ہے سارا سسٹم تو وہ پک کر لیتا ہے پوری ڈیٹیل اور اس میں وہ ریٹ لگا ہوا آ جاتا ہے کون سا جو پانچ کروڑ ہے ایکچول کیا ہے ایکچول ہے پانچ لاکھ سوری پچاس لاکھ پچاس لاکھ ڈی سی ریٹ ہے پچاس لاکھ پہ ڈیل ہو رہی ہے اور ریٹ کیا لگ کیا گیا ہے پانچ کروڑ اب آپ نے ٹیکسز کون سے دینے ہے آپ نے ٹیکسز دینے ہے پانچ کروڑ کے حضاب سے وہ مسئلہ بن جاتا ہے اب اس کا سلوشن سلوشن نکل ہی نہیں رہا کمپیوٹر والے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یعنی جو فرد جاری کر رہے ہیں جو سب ریجسٹر آر آفیس ہے اب وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اے سی صاحب اے ڈی سی آر صاحب ڈی سی صاحب ان سے متعدد میٹنگ مطلب ہر ایک نے میٹنگز کی جن جن کا اس سے تعلق ہے جو یہاں یونینز ہیں ہر زلے میں بنی ہوئیں ان کی میٹنگز وہ رہی ہیں میں اپنے اگر زلے کی بات کروں تو ہماری یونین نے میٹنگ کی میں نے ذاتی طور پر ان سب سے جا کے ملا بار بار اس ایشیو کو ریز کیا جو سب ریجسٹر آر ہیں ان سے بات ہوئی کمپیوٹر والوں سے بات ہوئی وہ اپس میں بار بار بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا سلوشن ہی نہیں ہے سب ایک دوسرے پہ پھینکتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حل کر دیں تو ہمیں تو کوئی اتراز نہیں لیکن ایشیو یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لیول سے یہ اوپر ہے بات یہ جب تک بورڈ آف ریوی نہیں ہو کوئی اس کا صدے باب نہیں کرے گا کیونکہ یہ صرف مسئلہ ہمارے زلے کا نہیں ہے یہ جناب پورے پنجاب کا ہے اور اس سے سفر کر رہے ہیں لوگ برے طریقے سے اب اس کا حل پھر کیا نکالا جاتا ہے وہ پانچ کروڑ جو لگ کے آ گیا اس پہ تو کوئی ٹیکس نہیں دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ کروڑ کی ریجسٹری پہ پچاس لاکھ تو ٹیکس مان جاتا ہے اور پچاس لاکھ کی ہی وہ ایکچول ڈیل تھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس نے پچاس لاکھ کی زمین لی اس نے پچاس لاکھ ساتھ میں ٹیکس دینا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا یعنی جن کے یہ مسئلہ آ رہے ہیں یہ وہ پرانے سسٹم کے تحت ہی ریجسٹریز کرواتے رہیں یعنی جو سسٹم پہلے تھا یعنی منول ریجسٹری کا وہی عمل ان کے لیے ہوتا رہے گا اب وہ شروع تو ہو گیا لیکن اس میں پھر مسائل آ رہے ہیں کئی طرح کی کیوں اوپر سے پریشر ہے کہ جناب یہ ریجسٹریز آپ بند کریں تمام ریجسٹریز ای ریجسٹریشن کے تحت ہی ہوں گی نئے سسٹم کے تحت وہ کہتے ہیں نئے سسٹم کے تحت ہم کر رہی نہیں سکتے وہ سے مراد یعنی سب ریجسٹر آر آفیس وہ کہتے ہیں کیسے کریں نئے جو سسٹم ہے وہ ایکسپٹی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ان ریٹس کے مطابق کرائیں جو ریٹس کمپیوٹر پہ لکھے ہوئے ہیں ابھی کل یعنی آج یہ میں پروگرام اپلوڈ کر رہا ہوں تو کل کی ڈیٹ میں سب ریجسٹر آر آفیس میں اس پہ میٹنگ ہو رہی تھی تمام متعلقہ جو اس سے ریلیبنٹ لوگ بنتے ہیں جس میں کمپیوٹر سینٹر والی ہوگے سب ریجسٹر آر آفیس ہو گیا ریجسٹری لکھنے والے ہوگے دیگر جو سٹیکولڈرز ہیں وہ بیٹھ کے کہ جناب اس کا کیا سلوشن لیکن وہی بات کہ اس میں ایک اپنے لیول پہ جو ان کے لیے پوسیبل ہے وہ اس کا کوئی وے آوٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نظر آ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں لیٹر آن مسائل پیدا ہوں گے اور مسائل کس کے لیے پیدا ہونے ہیں وہ خریداروں کے لیے پیدا ہونے ہیں جس نے خرید لینی ہے کال کو آڈٹ ہونے ہیں اس کے اوپر اترازات لگنے شروع ہو جانے ہیں کہ جناب آپ کے فرض کے اوپر پانچ کروڑ لکھا ہوا تھا تو آپ نے پچاس لاکھ کی ریجسٹری کیو کروائی آپ نے ٹیکس بچایا ہے ساڑھے چار کروڑ کے ٹیکسز ادا کرو وہ کدھر سے ادا کرتا رہے گا اب اس کا جب تک فائنل سلوشن نہیں کیا جاتا یہ مسائل بنتے رہیں گے آئے روز ایک پالیسی بنتی ہے اس کے تحت ریجسٹریز شروع ہوتی ہیں پھر کوئی نہ کوئی اتراز لگ کے آ جاتا ہے پھر دوبارہ اس سسٹم کو موطل کر دیتی ہیں کہ جناب ریجسٹریز باندھ ہو گئی ہیں یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہمارے ادھر ریجسٹریز کا عمل یعنی ان ریجسٹریز کا جن میں یہ مسائل آ رہی ہیں ان کی ریجسٹریز کا عمل رکا ہوا ہے ڈیلی ادھر تلخ کلامی ہو رہی ہوتی ہے سب ریجسٹرار سب کہتے ہیں میرا کیا گزور میں کوئی چاہتا ہوں نہیں رہا کہ میں لوگ کے لیے مسائل کرو میں تو کرنا جا رہا ہوں لیکن میرے بھی سسٹم نے ہاتھ پاندے ہوں ہمیں بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں پرانے سسٹم پر ریجسٹریز کر رہے ہیں نئے سسٹم کے تحت ریجسٹریز کریں اور نئے میں ہم کر نہیں سکتے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو یہ ساری بات یہاں کرنے کا مقصد ایک تو اس ایشو کو ہائلائٹ کرنا ہے اور سپیشلی وہ لوگ جو کنسرنڈ ہیں وہ اس کی طرف توجہ کریں اس کا فوری کوئی سلوشن ڈونڈیں کیونکہ یہاں تو دیکھ چکا ہوں لوکل لیول پہ سب سے بات ہوئی میری بھی ہوئی اور دیگر جو لوگ اس سے پریشان ہیں جو ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن نہ ڈی سی کے اختیار میں ہے اندازہ ہو گیا ہے نہ ای ڈی سی آر کے اختیار میں ہے نہ کمپیوٹ سینٹر والے کچھ کر سکتے ہیں نہ سب ریجسٹرار سب کر سکتے ہیں یہ ایک صرف آرزی سے سلوشن ڈونڈ سکتے ہیں لیکن پرمننٹ سلوشن وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے لہذا بورڈ آف ریوینیو پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی یا دیگر جو بھی متعلقہ ادارے بنتے ہیں انہیں اس کا فل فور سلوشن نکالنا پڑے گا ورنہ لوگ اسی طرح سفر کرتے رہیں گے